دوسرا گناہ جس کی سزا دنیا میں ملے گی نوجوان ساتھیوں اگر آج وہ گناہ تمہارے اندر موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے طریقے پر عمل کر کر میں یہ حدیث تمہیں بیان کرتا ہوں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے آئے دمشق اس کی جامعہ مسجد میں درست کے لئے بیٹھے سبحان اللہ پہلے دن تھک گئے تھے کہا آج درست نہیں ہوگا دوسرے دن درست کے لئے آئے ساری مسجد دمشق کی بھری ہوئی ہے انہوں نے اعلان کیا کوئی ہے اس میں یہ دوسرا گناہ ہے یہ دوسرا گناہ ہے کوئی ہے اس مجلس میں جو رشتے کو توڑنے والا بیٹھا ہے سبحان اللہ اگر ہے تو اٹھ کے چلا جائے اگر ہے تو اٹھ کے چلا جائے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں رشتہ جوڑنے والا بنائے اللہ ہمیں رشتہ جوڑنے والا بنائے کوئی نہیں اٹھا ایک نوجوان اٹھا سر کے اوپر اس نے غترا باندھا غترا سمجھتے ہیں عرب لوگ اوپر جو کپڑا پہنتے غترہ باندھا مو چھپا لیا سیدھے اٹھ کر گیا زاد المعاد میں اللہ مہ بن قیم نے اس کو پیش کیا ہے سیدھے اٹھ کر گیا اپنی خالہ کا دروازہ کھٹ کھٹایا السلام علیکم کئی زمانے سے خالہ سے باتشید بند ہے خالہ حیران ہے یہ وہی نوجوان ہے مجھے دیکھ کر چہرہ پھیرنے والا یہ وہی نوجوان ہے جو سلام کا جواب نہیں دینے والا آج میرے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے سبحان اللہ کہا السلام علیکم خالہ میری آپ سے باتشید بند ہے میں نے جو گناہ کیا ہے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں آج سے میں جو بھی کیا ہے معافی مانگ لیا واپس آ کر اس مجلس میں بیٹھ گیا خالہ جب جا رہا تھا وہ نوجوان خالہ نے نوجوان سے کہا جا کر پوچھو ابو حریرہ سے یہ جملہ ابو حریرہ نے کہا کیوں میری مجلس سے وہ آدمی اڑ جائے جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہے سبحان اللہ وہ نوجوان درس ہونے کے بعد آپ بھی کبھی کبھی کسی مولوی صاحب سے مل کر بات کر لیتے ہیں یہ پہلے سے چلا آ رہا درس ہونے کے بعد وہ نوجوان ابو حریرہ سے ملا حضرت ابو حریرہ سے پوچھا آپ نے یہ بتایا کیوں ابو حریرہ نے کہا سنو جی غور سے غور سے سنو وہ مجلس جہاں رشتہ توڑنے والا بیٹھتا ہے نارمل رشتے جو باپ سے نہیں بات کر رہا ہے جو بھائی سے نہیں بات کر رہا ہے جو اپنی سگی پیدا کرنے والی ماں سے نہیں بات کر رہا ہے اس کا تو کیا کہنا اس کا تو کیا کہنا میں تو عام رشتہ داری کی بات کر رہا ہوں وہ مجلس جہاں رشتہ توڑنے والا بیٹھتا ہے وہاں اللہ کے رحمت کے پرشتے نہیں آتے آئیں گے تمہارے گھر میں پرشتے شیاطی نہیں آئیں گے گھر شیطان کا ہی مرکز بنے گا مسکن بنے گا یہ دوسرا گناہ ہے سبحان اللہ دوسرا گناہ ہے رشتہ توڑنا والدین کی نا فرمانی کرنا یہ موضوع آج کا یہ نہیں ہے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی استدراج کا جو عذاب ہے اللہ ہم سب کو اس سے بچائے اللہ ہمیں سملنے کی توفیق اطاف فرمائے